نوستکار میں ہوں رام کنکر حاضر ہوں امسیڈی کی رام کہانی کو لے کر اپنے سہیوگی انکیت سنگھ کے ساتھ آج میں بات کر رہا ہوں ایک ایسی چیز کی جو آپ ہر وقت دیکھتے ہوں گے جب بھی دلی میں داخل ہوں گے کوڑے کے پہاڑ غازیپور لینڈفل سائٹ بھلسوا اور اوکھلا لینڈفل سائٹ اور ایک جنوری دوہزار چوبیس یہ وہ تاریخ ہے جب دلی کے مکہ منتری کی طرف سے کہا گیا تھا کہ تینوں لینڈفل سائٹ ختم ہو جائے گی اور اسی سٹیٹمنٹ کو بار بار یاد دلا رہی ہے بی جے پی اور کہہ رہی ہے کہاں گئے وہ وعدے کہاں گئے وہ ارادے اور کب ختم ہوں گے یہ تینوں پورے کے پہاڑ میں جنڈ رہا ہوں ایم سی ڈی کے اور ساتھی ساتھ بی جے پی کے پاشت سندیب کپور جو کی ایسٹ دلی سے سٹیننگ کمیٹی کے پورو چیئر مین رہے ہیں اور غازیپور لینڈفل سائٹ پر آپ کا کافی کام رہا ہے ابھی اگر میں غازیپور کے سہارے بات کروں تو کام میں کتنی بڑھوتری یا کتنی کمی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ابھی بھی کڑے کے پہاڑ جس کے طرح ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ آروپ لگا رہے ہیں دیکھئے غازیپور لینڈفل سائٹ پر جو کام شروع ہوا تھا وہ اکٹوبر 2019 میں پہلی مشین لگائی تھی اس میں 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 خود چیئرمن تھا اور اس کے بعد سے میں لگاتر منیٹرنگ کر رہا ہوں پچھلے سال اگر ہم جنوری کی بات کریں تو جو فرنٹ کا پورا پوزشن تھا ساٹھ پوٹ سے زیادہ ہم نے اسے ختم کر دیا تھا اور جس رفتار سے ہم چل دے تھے وہاں تو ہمیں لگتا تھا کہ ایک ڈیٹھ سال کے اندر یہ میں اسے پلین کر دیں گے اور وہی وعدہ کیجریوال جی نے چناؤں میں کیا لیکن ان بی جے بی کی منیجمنٹ اور عام آدمی پارٹی کی منیجمنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے ان کے آنے کے بعد جہاں چار ہزار میٹری ٹن پر دے کوڑا وہاں سے ہٹ رہا تھا آج بارہ سو میٹری ٹن پر دے ایڈیشنل ڈال رہا ہے اس کی میں کیلکولیشنز بتاتا ہوں پوروی دلی کے اندر اکیس سو سے بائس سو میٹری ٹن پر دے جو ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے اور وہ سارا کوڑا گازیپور لینفیل سائٹ پر آتا ہے کیونکہ اور کوئی سائٹ نہیں ہے آج یہ آج کے آکڑے ہیں ہمارے سمیہ میں سولہ سو سترہ سو میٹری ٹن آتا تھا کوڑا بڑھ گیا اور پہلے جب چار ہزار ختم ہوتا تھا اور سترہ اٹھارہ سو ڈالتا تھا تو دو ہزار پچیس سو میٹری ٹن پر دے وہاں سے ہٹ رہا تھا مطلب ہائٹ کم ہو رہی تھی لیکن آج آکڑے اُلٹ گئے ہیں آج چار ہزار کی بجائے ایک ہزار میٹری ٹن کوڑا ہی صرف ساپ ہو پا رہا ہے اور دو ہزار بائیس سو میٹری ٹن ڈال رہا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ہزار پندرہ سو میٹری ٹن پر دے وہاں انکریز ہو رہا ہے تو ختم ہونے کی بجائے آج وہ پہاڑ بڑھ رہا ہے اور وہ اگر آپ وہاں سے نکلیں گے تو آپ کو دیکھے گا کہ پیچھے کا جو پورچن ہے وہ آگے کے پورچن سے بھی بہت اوپر نکل گیا ہے سندیب جی آپ کو میں LG کو یاد دلاؤں گا انہوں نے تو سٹیڈمنٹ دیا تھا جب آپ کو یاد ہوگا انہوں نے دورہ کیا تھا کچھ مہینوں پہلے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت تیزی سے کام ہوا اور کچھ اوچائی جو ہے اس کی کم بھی ہوئی بارہ میٹر کے آس پاس جو مجھے یاد آتا ہے یہ اوچائی کم ہوئی میں نے بتایا نا کہ سارٹ وڈ سے اوپر کی جو سامنے کی اوچائی تھی ہم نے کم کر دی تھی اس کے بعد مصی ٹن میں جو ہے ہم آدمی پارٹی نے جب ٹیک آور کیا پچھلی جنوری سے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ مارچ کے اندر میر آ گئی تو ان کا دھیان اس کی منیجمنٹ سے زیادہ LG پہ دو شہر اوپن کے اوپر آ اور اسی کا اثر ہے کہ جو کام تیجی سے چلنا تھا اس پہ سے فوکس ہٹنے کی وجہ سے جو ہے وہ کام جو گھٹ رہا تھا پہاڑ وہ بڑھنا شروع ہو گیا تو یہ ان کی منیجمنٹ اور سسٹم کے پتی جنتہ کے پتی اتر دائیتوے جو ہے وہ یہ نہیں نبا پائے اور آپ کو خاص طور پر یہ بھی بتا دوں کہ باقیدہ پریس کانفرنس میں ڈلی کی ایم سی ڈی کی میئر نے صاف طور پر کہا ہے کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو سٹیننگ کمیٹی نہ بن پانے کی وجہ سے ہونے پا رہے ہیں جیسے ان پہاڑوں کو ان پہاڑوں کی اچائی کو کم کرنے کے لیے جو ٹرامل مرشینیں لگائی جانی ہیں ان کے لیے جو ٹینڈر کیا جانا ہے وہ پانچ کروڑ سے زیادہ کا ہے اور ظاہر طور پر یہ سب سے پاورفور کمیٹی ایم سی ڈی کی سٹیننگ کمیٹی میں رکھا جانا ہے اسٹیننگ کمیٹی اس لیے نہیں بن پا رہی ہے کیونکہ یہ پورا کا پورا معاملہ جو کوٹ میں ہے تو صاف دکھاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پورے کے پہاڑ ابھی ہٹ نہیں رہے اور اگر کام بھی ہو رہا ہے تو اتنی رفتار سے نہیں ہو رہا ہے جو ریزلٹ آنا چاہیے وہ نہیں مل پا رہا ہے اور ان ساروں کے جو جڑ میں ہیں وہ یہی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ بی جے پی ایک بار پھر سامنے آئی اور اس نے کہا کہ کہاں گئے وہ وعدے اور کیا ہوا انہیں ارادوں کا بہرحال اس اپیسوڈ میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت پھر حاضر ہوں گے ایک نئے مدے کے ساتھ تب تک آپ بنے رہیے ایم سی ڈی کے رام کہانی صرف اور صرف رام کنکر کے ساتھ مجھے دیجئے 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 دیجئے